اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو عزیز ساتھیو زندگی کے بہت سے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے جب معاملات ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتے تو پھر پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اتمنان رکھیں کہ جس کے اختیار میں یہ معاملات ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ ان معاملات کو حل فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہر پریشانی سے بچائے آمین عزیز ساتھیو آج ہمارا موضوع بارویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور غزل آج کا موضوع ہے علامہ اقبال شاعر ہیں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس غزل کے اشار کی تشریح کریں گے ان اشار کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف سمجھ لیتے ہیں علامہ محمد اقبال شیخ نور محمد کے صاحب زادے تھے بیٹے تھے ان کے یعنی والد کا نام شیخ نور محمد جو سیال کورٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے علامہ اقبال مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کا صحیح ذوق حاصل کیا ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنلڈ جیسے عظیم شخصیت کی صحبت سے فیض یاب ہوئے یعنی فائدہ اٹھایا اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ چلے گئے بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وطن واپس آئے اور وقالت شروع کی مگر وقالت میں ان کا دل نہ لگا کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لے اقبال کا ایک اہم کارنامہ انیس سو تیس میں الہاباد کے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے آخری عمر میں مختلف بیماریوں کے باعث اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو انتقال فرمایا اور شاہی مسجد لاہور کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے عزیز ساتھیو علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں لہٰذا ان کے بارے میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں یہ تعارف ایک جامع تعارف ہے مختصر ہے مگر جامع ہے مکمل ہے لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ان کو صحیح سمجھنا ہے اس تعارف کو آگے بڑھتے ہیں علامہ اقبال کی شائرانہ خصوصیات نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لئے باعث فخر علامہ اقبال نے شائری کا آغاز سکول کے زمانے سے کیا تھا وہ تاریخ عالم سے واقف تھے اور اس لئے مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے بھی آگاہ تھے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لئے مشعل راہ بن گیا اردو کے روایتی شورہ کے برعکس اقبال کا شمار دنیا کے ایسے عظیم شورہ میں ہوتا ہے جو اپنے اشار صرف محبوب کے لب و رخصار اور ظلف و گیسو سے ہی مزین نہیں کرتے بلکہ شیر و عدب کو نتنے موضوعات رنگہ رنگہ سالیب اور آفاقی نظریات عطا کرتے ہیں علامہ اقبال کا عشق بھی روایتی نہیں ہے وہ ایسے عشق کے قائل ہیں جو دل کے آئینے کو شفاف کر کے تجلیات کا مشاہدہ کرے انہوں نے اردو شائری کو نئے موضوعات اسالیب اسلوب یعنی سٹائل لکھنے کا انداز اور فلسف یعنی خیالات سے روشناز کرایا ان کی اوبزرویشن ان کا مشاہدہ بہت مضبوط تھا بہت زیادہ تھا بہت گہرا مشاہدہ تھا ان کا مشاہدہ بہت قوی تھا دھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو اقبال کا اپنا شیر دھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں جی تو یہ مختصر انداز میں ان کی شائرانہ خصوصیات بیان کی گئی ٹھیک ہے نا تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اشار کی تشریح جی شیر نمبر ایک دیکھئے مطلع جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں اس کا سب سے پہلے مفہوم مختصر انداز میں سمجھ لیجئے کہ جنہیں میں آسمانوں زمینوں اور پوری کائنات میں تلاش کرتا رہا وہ میرے دل کی گہرائیوں میں موجود تھے مختصر مفہوم ہے مطلب یعنی آسان مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ آسمانوں زمینوں اور پوری کائنات میں جسے میں تلاش کرتا رہا وہ تو میرے دل کے مکین دل کی گہرائیوں میں موجود تھے تشریح دیکھیں یہ مختصر علامہ اقبال کا تعریف ہے جو ہر شیر کی تشریح کے شروع میں آئے گا کیونکہ دو اشار تشریح کے لیے دیا جاتے ہیں دو یا تین اشار امتحانات میں تو لہٰذا اگر اس غزل میں سے کوئی اشار آ جائیں تشریح کے لیے تو یہ پس منظر ایک مرتبہ ضرور لکھنا ہوگا علامہ اقبال کا شمار دنیا کے ایسے عظیم شوراں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شائری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا وہ اپنے اشار میں صرف محبوب کے لب و رخصار اور ظلف و گیسو کی تعریف نہیں کرتے بلکہ شیر و عدب کو نتنے موضوعات رنگا رنگا صالیب اور افاقی نظریات بھی عطا کرتے ہیں یہ آپ یاد کر لیں گے تو ہر شیر کی تشریح سے پہلے اس کو بیان کر دیا جائے گا شیر کی اصل تشریح دیکھئے دیا گیا شیر غزل کا مطلع ہے اور تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے تصوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت عشق الہی محبت حقیقی محبت تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے عشق حقیقی کے حامل اس شیر میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک دنیا دار عاشق اپنے مجازی محبوب کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے اس کو ڈھونتا رہتا ہے یا اس کی گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے بلکل اسی طرح عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نادانی کے سبب مدتوں تک اللہ تعالیٰ کو کائنات کی وسطوں میں تلاش کرتا رہا اس پوری کائنات میں میں ڈھونتا رہا اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیکن جب میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ محبوب حقیقی میرے دل کی اندھیرے گھر میں چھپا ہوا ہے ظلمت خانہ دل اندھیرے گھر میں دل کے اندھیرے گھر میں چھپا ہوا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہماری جو ہے سکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ دیکھنے کی تو ہماری یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بقول شاعر ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ظاہری آنکھوں سے کوئی نہ دیکھے کوئی تماشا ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی کہ اپنے دل کی آنکھوں کو کھلا رکھے پھر جو ہے نا اسے جلوہ نظر آ جائے گا تو ظاہر کی آنکھوں سے ہماری یعنی یہ بسارت جو ہے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اس حوالے سے بلکل ہی یعنی خالی رہ جائے گی وہ نہیں دیکھ سکے گی ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی ٹھیک ہے جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے میں تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شہرق سے بھی انسان کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں تو خاجہ میردد کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پر شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے یعنی یہ سادگی دیکھے انسان کی کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ڈھونڈنے کے لیے ٹھیک ہے نا جبکہ وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہے یعنی دل کو گھر کہا گیا ہے شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے کہ اپنے دل کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں تلاش کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے سادگی ہے کہ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے غزل کے اس مطلع میں آسمانوں اور زمینوں کا تذکرہ کر کے سنتِ تزاد کا استعمال کیا گیا سنتِ تزاد دو مختلف چیزیں اُلٹ چیزیں آسمان اور زمین آسمانوں اور زمین کو زمینوں کا تذکرہ کر کے سنتِ تزاد کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں ڈھونڈنے کی وجہ ہے اپنے دل میں تلاش کرو کیونکہ اللہ مومن کے دل میں بستا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کو کبھی ٹھیس مت پہنچائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی بستی ہے ٹھیک ہے جی تو دل کو تکلیف نہیں پہنچا نہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں موجود ہے تو علام اقبال اس شیر میں یہی کہتے ہیں کہ جنہیں میں آسمانوں اور زمینوں کی وسطوں میں تلاش کرتا رہا جب میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل کے اندر پایا ٹھیک ہے جی تو یہ اس شیر کا مفہوم آگے بڑھتے ہیں شیر نمبر دو پہ دیکھئے توجہ کیجئے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تُو نے اے مجنوں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تُو نے اے مجنوں کہ لیلہ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں محمل نشینوں میں محمل میم کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر آئے گی دوسرے میم کے نیچے محمل نشینوں میں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تُو نے اے مجنوں مفہوم دیکھئے ذرا کہ اے مجنوں کبھی تُو نے اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی کی ہے یعنی نظارہ کرنا اپنے آپ کو دیکھنا اپنی حقیقت کو پہچاننا جاننا کہ تُو خود بھی لیلہ کی طرح محمل کے پردوں میں چھپا ہوا ہے تُو خود بھی لیلہ کی طرح محمل کے پردوں میں چھپا ہوا ہے اونٹ کے اوپر رکھا جانے والا جو کجاوہ ہے جو محمل جو سیٹ ہوتی ہے اس کو محمل کہتے ہیں تو اسی طرح محمل نشین پالکی کے اندر بیٹھے ہوئے کو بھی کہتے ہیں پالکی ڈولی محمل تشریح دیکھئے کہ علامہ اقبال کی غزل کے اس شیر میں خود شناسی کا درس دیا گیا ہے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تونے اے مجنو کبھی اپنے اندر بھی جھان کر دیکھا ہے کبھی اپنی حقیقت سے بھی آشنا ہوا ہے خود شناسی کے خود کو پہچاننا ہے اور یہی خود شناسی دراصل خدا شناسی کا ایک ذریعہ ہے خدا شناسی کا خدا کو پہچاننے کا ذریعہ اپنے آپ کو پہچاننا مجنو کی مثال انہوں نے دیئے مجنو جو قیس بن عامر کا مشہور لقب ہے عرب کی ایک حسین دوشیزہ ایک حسین لڑکی لیلہ کی محبت میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور سہراؤں کی خاک چھانتا پھرتا تھا اسی مجنو سے مخاطب ہوتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اے مجنو کیا تم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کیا اپنی حقیقت پہچاننی ہے تم خود بھی پالکی میں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی لیلہ کی مانند ہو یہ تو ہے اس کا ظاہری مفہوم اصل مفہوم کیا ہے خود شناسی کی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہہ درحقیقت اس شیر میں اس انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی تلقین کی جاری ہے نصیحت کی جاری ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھو اپنی حقیقت کو پہچانو جو اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سرگردہ ہے وہ انسان قرآن پاک کی صورت الزاریات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے تمہارے اندر خدا کی نشانیاں کیا تم غور نہیں کرتے یعنی اپنے اندر تم جھانک کر دیکھو تو خدا کی نشانیاں تمہیں خود سے مل جائیں گی خود کو پہچاننے کے بعد جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو پھر انسان ہر چیز کو پہچان سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے خالق کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے خالق کو بھی پہچاننے لگتا ہے حدیث ہے حدیث مبارکہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہو یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو ایسا انسان جو اپنے دل کی دنیا میں غوتہ زن ہو جائے وہ خودی سے واقف ہو جاتا ہے جس کے بعد اس پر زندگی کے تمام راز کھل جاتے ہیں تمام راز جو انسان خود سے واقف ہو جاتا ہے وقال شاعر کھول کر چشم حقیقت بے گمہ کھول کر چشم حقیقت بے گمہ دیکھ ہر شہ میں ظہور جلہ شان کس گمہ میں تو پڑا ہے بے خبر حق تیری صورت میں خود ہے جلوہ گر ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اس کو کہاں جو تیری ہستی کے اندر ہے نہاں ایک اور جگہ اقبال خود فرماتے ہیں تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تو شیر کو ذرا دوبارہ سے دیکھئے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں کہ لیلہ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں تو اس شیر کے ذریعے دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ محبوب حقیقی تو ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا اسے صرف باطن کی آنکھ سے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے دوسروں کی تلاش میں سرگردان پھر رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے اگر وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے تو اسے اپنے اندر کی ساری خوبیوں کا علم ہو جائے گا یہ دونوں باتیں اس شیر کے ذریعے سمجھائی گئی ہیں آگے چلتے ہیں اگلے شیر کی جانب شیر نمبر تین پر مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں بہت آسان سا شیر ہے وصل کہتے ہیں ملاقات کو مل جانا ملاپ ہونا مہینے وصل کے یعنی ملاقات کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ تو لمحوں میں ہی گزر جاتے ہیں گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں فوراں گزر جاتے ہیں مگر جدائی کی گھڑیاں جدائی کی چند لمحات بھی بڑے طویل ہو جاتے ہیں مفہوم دیکھیں محبوب سے ملاقات کا وقت یا خوشی کے طویل لمحات تیزی سے گزر جاتے ہیں جبکہ جدائی کا زمانہ یا غموں کا مختصر دورانیہ بھی مختصر دورانیہ بھی بعض اوقات طویل صورت اختیار کر جاتا ہے جو گزرنے کا نام تک نہیں لیتا گزرنے کا نام تک نہیں لیتا تو تشریح دیکھئے کہ علامہ اقبال کی غزر کے اس شعر میں انسان کی نفسیاتی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے نفسیاتی کیفیات انسان کی سائیکی انسان کی نفسیات کیا ہے انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ خوشی کے طویل لمحات کو بھی بھلے مہینوں پر وہ مشتمل ہوں خوشی کے طویل لمحات کو بھی وہ مختصر سمجھتا ہے جبکہ غم کا مختصر عرصہ اس کے لیے بھاری ہوتا ہے یہ انسان کا مزاج ہے یہاں پر محبوب سے ملاقات کو خوشی کی علامت قرار دیتے ہوئے علامہ فرماتے کہ محبوب سے ملاقات کا وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا خوشی کی علامت ہے محبوب سے ملاقات مہینے وصل کے ٹھیک ہے جی تو خوشی کے لمحات جو ہیں وہ گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا مہینوں محبوب کا ساتھ ہو تو چند لمحیں معلوم ہوتے ہیں جبکہ اس کی چند لمحوں کی جدائی کئی مہینوں کے برابر لگتی ہے ٹھیک ہے جی تو محبوب سے جدائی کا مطلب مشکل زمانہ یا مسائب کا دور ہے مسیبتوں کا زمانہ وقت آسان الفاظ میں وصل کے لمحات پر لگا کر اڑ جاتے ہیں جبکہ جدائی کا زمانہ گزارے نہیں گزرتا تو اس میں بھی سنتِ تضاد موجود ہے ٹھیک ہے جی تو سنتِ تضاد پر مشتمل اس شیر میں بھی انسان کی خوشیوں اور غموں کی بات کی گئی ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہر چیز کو فراموش کر کے صرف اپنی خوشی میں گم ہو جاتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہر چیز بھول جاتا ہے اپنی خوشی میں مگن ہو جاتا ہے اسے وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوتا لیکن جو ہی غم کی ایک لہر اس پر پڑتی ہے تو اسے ہر چیز سے وہ بیگانہ کر دیتی ہے اور وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر جو ہے نا زندگی کی رنگہ رنگیوں کو بھلا دیتا ہے اور یوں غم کے مختصر لمحات بھی اسے طویل معلوم ہوتے لمبے معلوم ہوتے ہیں بقول شاعر ایام مسیبت کے تو کاتے نہیں کٹتے یعنی مسیبت کے دن جو ہے نا وہ گزارے نہیں گزرتے کاتے نہیں کٹتے دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے تو یہ بہت ہی آسان سا شعر ہے اس کا مطلب بھی بہت آسان ہے اس کو ذرا توجہ دیں گے تو یاد کر سکیں گے آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب شعر نمبر چار مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں سفینے سے مراد یہاں پر کشتی ہے جی ناخدا سے مراد وہ ملاہ کشتی چلانے والا ناخدا اے ناخدا آسان مفہوم دیکھئے اے ناخدا اے ملاہ اے کشتی چلانے والے تو مجھے ڈوبنے سے کیسے بچا سکتا ہے کیونکہ جنہیں ڈوب نہ ہو وہ تو کشتیوں میں ہی ڈوب جاتے ہیں اب یہاں پر اس شعر میں قسمت کی بات کی گئی ہے مقدر کی بات کی گئی ہے کہ انسان کی تقدیر میں مقدر میں جو کچھ لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہتا ہے علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر میں قسمت اور تقدیر کی بات کی گئی ہے ہر انسان کی تقدیر اللہ تعالی لکھتا ہے اور اسے وہی ملتا ہے یا اسے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ دیا ہو شعر کا آسان مطلب یہی ہے کہ علامہ اقبال کشتی چلانے والے سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے ڈوبنے سے کیسے بچا سکتے ہو کیونکہ جن کی تقدیر میں ڈوبنا لکھ دیا گیا ہو وہ کشتی میں بھی ڈوب جاتے ہیں یعنی ملاہ کی تمام کوششیں اس ناخدا کی کشتی چلانے والے کی تمام کوششیں بے سود ہیں بے فائدہ ہیں ہمیں بچانے کی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو شاعر ایک اور شاعر کا بڑا خوبصورت سا شعر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے در حقیقت اس شعر میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہوئے موجودہ دور میں ان کے زوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک مفہوم یہ ہے جو ظاہری مفہوم ہے کسمت اور تقدیر کی بات کی گئی ہے اگر اس شعر کی گہرائی میں جائیں تو یہ مفہوم اس کا نکل رہا ہے ذرا گورد کیجئے مسلمانوں کا شاندار ماضی اس کو یاد کیا گیا اور پھر موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت موجودہ دور میں ان کے زوال کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے کوئی قوم جب اپنے زوال کے اپنی پستی کے اسباب خود ہی مہیا کر لے تو بربادی خود بخود اس کا مقدر بن جاتی ہے پھر دوسرا کوئی اسے بربادی سے بچا نہیں سکتا مسلم امہ کے شاندار ماضی پر نظر دوڑائیے ایک سنہری دور جس میں تمام مسلمان اپنے آقائد اور آمال میں پختگی کی بنا پر اروج و ترقی کا سبب بنے ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے اروج پر تھے انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی مگر آج کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے آقائد اور آمال سے دور ہو کر اپنے زوال کے اسباب خود ہی فرام کر دیئے اس لئے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت آج ناگفتہ بے ہے یعنی بیان کرنے کے بھی قابل نہیں اللہ میں اکبال فرماتے ہیں وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے جس کو آج کے حالات کا اندازہ نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کے ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کے ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے جی جناب آگے چلتے ہیں شیر نمبر پانچ دیکھئے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں یہاں پر اس شیر کا سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ اپنے اندر بہت سی کرامتیں پوشیدہ رکھتے ہیں معذرت چاہتا ہوں تو اللہ کے نیک بندوں کے سینوں میں ناجانے کیا چھپا ہوتا ہے کہ ان کی پھونک ایک پھونک جو ہے وہ بجی ہوئی شمع کو دوبارہ جلا سکتی ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ بجی ہوئی شمع بجی ہوئی کینڈل مومبتی چراغ بجا ہوا چراغ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کے ان کے نفس کی ایک موج ان کے پھونک الہی کیا چھپا ہوتا ہے اب اس مصرے میں ایک حیرت ہے حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ان کے دلوں میں ایسی کونسی چیز پوشیدہ ہے کہ وہ بجی ہوئی شمع کو بھی روشن کر سکتے ہیں تو تشریح دیکھیں اللہ اکبال کی غزل کے اس شیر میں اولیاء اللہ کے عصاف یعنی اللہ کے ولیوں کے عصاف خوبیاں یعنی خوبیوں کا تذکرہ کر کے حیرت کا اظہار کیا گیا ہے شاعر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اے اللہ ان صاحب کرامت بزرگوں کے سینوں میں کونسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ان کی ایک ہی پھونک بجی ہوئی ایمان کی روشنی کو بھی منور کر سکتی ہے در حقیقت اللہ اکبال اللہ کے ان خاص لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے دلوں میں ایک ایسی پورسرار طاقت پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زدہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایمان بجی ہوئی شمہ کو بھر سے روشن کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نہایت خاص ہوتے ہیں اور جن کے سینے عشق کی آگ سے روشن ہوتے ہیں حقیقت میں ان کو ایسی روحانی صلاحیت اتا ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کام بھی کر سکتے ہیں اللہ کی محبت سے منور یہ لوگ مردہ دلوں کو بھی روشن کر دیتے ہیں بقول شائر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا مرد مومن کی بات ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اللہ کے ولی اللہ کے نیک لوگ جو ہیں وہ وہ بہت سی کرامتیں اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں ان کی ایک نظر جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر بدلنے کے قابل ہوتی ہے تو یہ اللہ کے نیک لوگوں کی بات کی گئی ہے اس شیر میں اگلے شیر کی جانب بڑھتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں خرقہ پوش یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے ہوئے پیوند لگے کپڑے پہننے والے لوگ ٹھیک ہے جی پیوند لگے کپڑے پہننے والے خرقہ پوش ارادت سے مراد عقیدت ہے عقیدت محبت ید بیضہ سفید ہاتھ ید فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ ید بیضہ چمکدار روشن ہاتھ ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں مفہوم کیا ہے درویشوں کی پیوند لگی پوشاک یا لباس کو مت دیکھو پھٹے پرانے لباس یا پیوند لگے ٹکڑے دوسرے جڑے ہوئے ان کے ان لباسوں کو مت دیکھو اگر تم واقعی عقیدت رکھتے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے انہیں کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے کیسے کیسے موجزات عطا کی ہیں کرامتیں عطا کی ہیں موجزات کرامتیں اور یہ اپنے رب کے کتنے قریب ہیں تشریح دیکھئے اللہمہ اقبال کی غزل کا یہ شیر بھی گزشتہ شیر کا تسلسل ہے گزشتہ شیر کون سا تھا دوبارہ دیکھئے ذرا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح یہ شیر اس پچھلے شیر کا تسلسل نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو تو یہ اپنے پچھلے شیر کا تسلسل ہے جس میں اللہ کی نیک بندوں کی بات کی گئی ہے ان کی کرامتوں کا تذکرہ کر کے ان کی عظمت اور قدر و منزلت بیان کی گئی ہے یعنی بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے ان اللہ والے لوگوں کا اللہ کے یہ نیک بندے بظاہر پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں مگر ان سے عقیدت اور ارادت رکھنے والے ہی ان کے غیر معمولی مقام اور مرتبے سے واقف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں غیر معمولی روحانی قوتوں سے نوازا ہے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی آس تینوں میں ید بیضہ یعنی چمکدار ہاتھ پوشیدہ ہوگا اولیاء اللہ میں بھی بہت سے پوشیدہ روحانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں جنہیں عام انسانی عقل سمجھنے سے کاثر ہے اللہ والے لوگوں میں اولیاء اللہ میں بھی بہت سے پوشیدہ چھپی ہوئی روحانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں جنہیں عام انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی ٹھیک ہے جی ان کرامتوں کو شاعر نے یہاں سنت تلمیہ کا استعمال کیا ہے یہ ید بیضہ جو ہے یہ سنت تلمیہ ہے ید بیضہ اور سنت تلمیہ کیا ہے کہ کسی شیر میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جائے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی تاریخی شخصیت کا ذکر کیا جائے سنت تلمیہ سنت تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے اور ید بیضہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی آستین سے جب ہاتھ باہر نکالتے تو وہ اللہ کے حکم سے چمکنے لگتا روشن ہاتھ یہی بات اللہ کے نیک بندوں کے متعلق بھی کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر سادہ لو ہیں بلکل سادہ سے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے موجزاتی قوتوں سے نوازا ہے اور ان کی یہ طاقت صرف ان کو دکھائی دیتی ہے جو ان پر یقین رکھتے ہیں بقول شائر نہ کالج سے نہ مدرسے کے در سے پیدا نہ کالج سے نہ مدرسے کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یا پھر یہ دوسرا شیر یہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے جے تو امید ہے کہ یہ شیر آپ سمجھ چکے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلے شیر کی جانب شیر نمبر ساتھ دیکھئے محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ گینوں میں نازک آپ گینوں میں شیشہ آپ گینہ شیشے کو بھی کہتے ہیں اور شیشے کی پیالے کو بھی کہتے ہیں نازک آپ گینوں میں اب دیکھیں سادہ سا مفہوم کیا ہے کہ محبت اگر کرنی ہے تو اس کے لئے کوئی نرم و نازک دل چاہیے سخت دل کی ضرورت نہیں ہے نرم و نازک دل ٹوٹنے والا دل یہ وہ شراب ہے یہ وہ میں ہے جسے ہمیشہ نازک شیشے کے پیالوں میں ہی رکھا جاتا ہے اگر محبت کرنی ہے تو کوئی نرم و نازک دل تلاش کرو کیونکہ یہ وہ شراب ہے یہ وہ میں ہے جو شیشے کے نرم و نازک برطن میں ہی رکھی جاتی ہے علامہ اقبال کی غزل کے اس شیر میں اہل محبت کے دل کی حقیقت بیان کی گئی ہے حقیقت اہل محبت کے محبت کرنے والوں کے دلوں کی حقیقت کیا ہے محبت کے لئے یعنی وہ ان کے دل نرم و نازک ہوتے ہیں تو یہاں پر محبت کی شرائط بیان کی گئے ان میں سے پہلی اور بنیادی شرط محبت کے لئے کچھ شرائط بھی رکھی گئے جن میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل نرم و نازک ہو نرم و نازک دل موم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ دل کیونکہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے اور جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے دل نہایت نرم و نازک ہوتے ہیں حساس دل کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ یہ محبت کرنے والے شاعر نے محبت کے جذبے کو میں یعنی شراب سے تشبیح دیا شراب کی مانند قرار دیا ہے جو ہمیشہ شیشے کے نازک برتنوں میں ہی رکھی جاتی ہے وجہ یہی ہے کہ محبت کا نشہ بھی شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے اور چونکہ شراب کو شیشے کے برتنوں میں رکھا جاتا ہے تو محبت کے لیے بھی نازک دل کی ضرورت ہوتی ہے محبت کو ایک درخت کی مانند بھی قرار دیا گیا ہے جو ہمیشہ نرم و نازک زمین میں اگتا ہے اور اسی نرمی و نزاکت سے وہ ایک دن تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے پھوٹتا کہاں پہ ہے پھلتا کہاں پہ ہے نرم و نازک زمین میں سخت پتھریلی زمین پر پودے نہیں اگتے سخت دلوں میں محبت پروان نہیں چڑتی سخت پتھریلی زمین پر پودے نہیں اگتے محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جو سخت دلوں میں پرورش نہیں پاتا یہ نرم اور لطیف دلوں میں پیدا ہوتا ہے محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نہ ذکاب گنوں محبت کے حوالے کے اشار دیکھئے محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا اسی طرح دوسرا دیکھئے یہ علامہ اقبال کا اپنا شعر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے یعنی اپنے دل کو بچا کے سنبھال کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ آئینہ دل کی بات کی گئی ہے تیرا آئینہ تیرے دل کا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ٹھیک ہے جی کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ تعالی کی ذات بستی ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے اس کا مفہوم بیان کر دیا گیا دیکھتے ہیں آگے اگلے شیر کی جانب شیر نمبر آٹھ دیکھیں نمائن ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمائن ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں شیر نمبر آٹھ پہ ذرا توجہ دیجئے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اے محبوب تیرے چاہنے والوں میں تیرے حسن کے چرچے کافی عرصے سے ہو رہے ہیں اس لئے تُو سامنے آ اور انہیں اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے اے محبوب تیرے چاہنے والوں میں تیرے حسن کے چرچے تیرے حسن کی شورت کافی عرصے سے ہو رہی ہے اس لئے تُو سامنے آجا اور انہیں اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے یہ تو ہے آسان مفہوم کہ بہت مدت سے تیرے چاہنے والوں میں تیرے حسن کے چرچے ہیں اب تُو سامنے آ اور انہیں اپنا جلوہ دکھا تشریف پہ ذرا گوھر کیجئے کہ علامہ اقبال کی غزل کے اس شیر کی تشریف دونوں معنوں سے کی جا سکتی ہے مجازی بھی اور حقیقی بھی مجازی اور حقیقی دونوں معنوں میں مجازی معنوں میں کیا ہے کہ اقبال اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب تیری خوبصورتی اور جمال کی شورت حسن و جمال کی شورت دور دور تک پھیل چکی ہے بہت عرصے سے تیرے چاہنے والے تیرے دیدار کے طالب ہیں اب تُو سامنے آجا اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ بہت عرصے سے تیرے چاہنے والے تیرے دیدار کے طالب ہیں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اب تُو سامنے آجا اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے محبوب مجازی جو بے مثال حسن و خوبصورتی کا شاکار ہے اور اس کے حسن کا چرچہ چار دانگ عالم میں پھیل چکا ہے دور دراز تک پہنچ چکی ہے دور دراز علاقوں تک اس لئے اسے دیکھنے کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب تیرے حسن و جمال کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اپنا حسن و جمال ظاہر کرتا کہ لوگ جان سکے کہ تو حقیقت میں کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے اپنا جلوہ دکھا اپنا حسن و جمال ظاہر کر اب تو سامنے آ اور اپنے چاہنے والوں کا اپنا دیدار کرا تاکہ ان کی بے قراری ختم ہو سکے کیونکہ ان کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی بے قراری طلب کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے اس کا ظاہری مفہوم اس شیر کا جو مجازی محبوب کے حوالے سے مجازی محبت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں حقیقت کیا ہے اچھا اس شیر کا مجازی حوالے سے یہ حوالے کا شیر بھی آپ دے سکتے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں چلمن یعنی باریک جالیدار پردہ باریک پردہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں حقیقی اعتبار سے اب اگلا جو مفہوم ہے اس شیر کا حقیقی اعتبار سے شائر کی مراد اللہ تعالی کی ذات سے اور ذات باری تعالی کے دیدار سے ہے اللہ تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کی ذات ذات کے دیدار سے ہے علامہ فرماتے کہ اے اللہ تیرے حسن کے جلوے جا بجا ظاہر ہیں پوری کائنات میں اللہ تعالی کی قدرتوں کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں مدتوں سے حکمہ اور فلسفر تیرے کامل حسن مکمل حسن اور جمال پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن تیرے حسن کے جلووں سے وہ دراصل ناواقف ہیں اس لئے اے اللہ تو اپنے بندوں کو اپنے دیدار کا شرف بخش دے جس کے لئے وہ ایک طویل عرصے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حوالے کا شیر دیکھئے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں اے حقیقت منتظر کہ انتظار ہے اس حقیقت کا کبھی مجازی لباس میں بھی نظرہ ظاہری وجود میں بھی نظرہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں شیر نمبر نو خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو محبوب جہاں پہ بیٹھا ہو یا محبوب کی محفل ہو وہاں پر چیخنا چلانا شور نہیں شور کرنا مناسب نہیں کیونکہ عدب پہلا کرینا ہے سادہ سا مفہوم دیکھیں کہ اے دل بھری محفل میں چیخنا چلانا اچھی بات نہیں کیونکہ محبت کے سلیکوں میں عدب جو ہے وہ پہلا سلیکہ ہے علامہ اقبال کی غزل کے اس شیر میں آداب محبت کی بات کی گئی ہے محبت کے آداب کیا ہیں آداب محبت کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ محبت کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا جائے محبت جس سے کی جاتے پھر مسائب اور تکالیف کو برداشت بھی کیا جاتا ہے صبر و تحمل سے ان مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا جائے کیونکہ محبت میں عدب کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے عدب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے فریاد کرنا اور تضلیل ہے محبت کی راہ میں ہر مقام پر خاموشی ضروری ہے ہر مقام پر خاموش رہنا ضروری ہے اپنے محبوب کے حضور تو خاموشی لازمی ہے اپنے محبوب کی ہر بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہی اصل محبت ہے دل میں اٹھنے والے تلخ جذبات کو دبا لینا ہی محبت کی علامت ہے دل میں اٹھنے والے تلخ جذبات کو دبا لینا ہی محبت کی علامت ہے ظاہر سی بات ہے کہ محبوب کی بہت سی باتیں ناغوار گزرتے ہیں مگر عاشق یا محب جو ہے وہ ان تلخ باتوں کو برداشت کرتا ہے بقول شاعر لبوں کو سی لیا خاموشیوں کے دھاگوں سے دل و نگاہ کو پتھر بنا لیا ہم نے تو یہ تو ہے اس کا جو مفہوم ہے اصل اس کی بضاحت شاعر اپنے دل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے دل بھری محفل میں یوں چیخنا اور چلانا اور شور مچانا ٹھیک نہیں یہ بے عدبی ہے یہ ہے اس کا مجازی مفہوم دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا یا پھر دوسرا شیر کیا ہو سکتا ہے دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے خموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں ہے اچھا اس شیر کا ایک اور مفہوم جائے وہ کیا ہے درحقیقت اس شیر میں محبت کا محور اور مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کوئی بھی مسلمان اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم عداب سکھائے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال اکارت ہو جائیں یعنی کہیں تمہارے آمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو تو یہ قرآن پاک سے بھی حوالہ دے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو محبت کا اصل محور اور مرکز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسلمان اونچی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ آداب میں شامل ہے اکبال فوراں اپنے آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ جب بھی حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فریاد پیش کرے تو لازم ہے کہ آواز کو دھیما رکھا جائے اور آہستہ اور پست آواز میں بات کی جائے دوسرا عدب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو بھی عرض کیا جائے وہ عدب و تعظیم اور توصیف و تقریم کے کلمات اور عزمت والے القاب کے ساتھ عرض کیا جائے یہ دو چیزیں لازمی ہیں ٹھیک ہے جی پہلا عدب کیا ہے کہ آواز کو دھیما رکھا جائے اور آہستہ اور پست آواز میں بات کی جائے اور دوسرا یہ کہ جو بھی عرض کیا جائے وہ عدب و تعظیم اور توصیف و تقریم کے کلمات اور عزمت والے القاب کے ساتھ عرض کیا جائے ٹھیک ہے جی اپنے آواز کو نیچہ رکھنا پست رکھنا اور انتہائی عدب والے کلمات سے بات کرنا آگے چلتے ہیں شیر نمبر دس پہ ذرا گوھر کیجئے آخری شیر ہے اس غزل کا مقتہ ہے برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں نکتہ چین تنقید کرنے والے برا سمجھوں انہیں یعنی ان لوگوں کو میں برا سمجھوں یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ میں خود بھی تو اقبال اپنے آپ پر تنقید کرنے والا ہوں میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو برا سمجھوں یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ میں خود بھی تو اپنے اندر کی خرابیوں کو کھوجتا ہوں یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے اور تشریح دیکھئے علامہ اقبال کے غزل کے اس مقتہ میں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے اور وہ سبق کیا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری شائری میں خامیاں نکالتے ہیں یا میری ذات میں برائیاں ڈھونتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں جیسا کہ اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے کفر کے فتوے تو اقبال کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں خود اپنی خامیاں تلاش کرنے میں مگن رہتا ہوں بقول شائر اس کی تنقید کرنے سے پہلے اپنی تنقید کر کے دیکھتے ہیں اس کی تنقید کرنے سے پہلے اپنی تنقید کر کے دیکھتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ جب لوگ میری خامیوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو مجھے انہیں صدارنے کا موقع ملتا ہے اپنی خامیوں کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو صدارنے کا بہتر کرنے کا مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر شخص خطا کا پتلا ہے غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو لہٰذا اگر لوگ آپ کی خامیوں کی نشاندہ ہی کریں تو ان کی بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اگر لوگ تنقید کریں یا آپ کی شخصیت میں خامیہ تلاش کریں تو ان کی باتوں کو برداشت کریں خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اقبال کی شائری اور تعلیمات پر یقین رکھنے والوں کے لئے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں اگر اقبال کی تعلیمات اور ان کی شائری پر یقین رکھتے ہیں تو پھر کبھی بھی اپنے ناقدین پر تنز نہ کریں اپنے ناقدین کو برا نہ کہیں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں اور نہ ہی شائستگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پتھر برساتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا تو اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے آپ پر پتھر ہی کیوں نہ برسائے یا کڑا کرکٹی کیوں نہ پھینکے آپ کو اس کے حق میں بہتری کی دعا ہی کرنی چاہیے یہی اسلام کی بنیاد اور اس کی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے جی برا سنجون ہے مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ بڑا خوبصورت سا شعر ہے جس میں اقبال یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ کی خامیاں آپ کو بتاتا ہے تو اس کی بتائی گئی خامیوں سے سبق لیجئے ان کو صدارنے کا موقع حاصل کیجئے اور ان کو بہتر کیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا مفہوم عزیز ساتھی جو حوالے کے اشار آپ کو بتائے گئے یا قرآنی آیات کا ترجمہ یا مفہوم آپ کو بیان کیا گیا ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے حوالے کے اشار بیان کیجئے کہ اس سے اشار کی تشریح میں ایک تاثیر سے پیدا ہوتی ہے امپریشن آتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر ہی عطا کیے جائیں گے تو یہیں پر ہم اپنے موضوع کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ